تو ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو دے چینل آج کافی دنوں بعد بلوگ کرنے کا موڈ ہوا ہے ایکچلی ٹائم ملا ہے کافی دنوں بعد اور وہ اس لیے ٹائم ملا ہے کہ کچھ کام ہے باہر جانا ہے گاڑی کا اے سی جو ہے اس میں تھوڑا فالٹ آ چکا ہے آن نہیں ہو رہا ہے تو وہی چیک کروانا ہے کہ کیا ایشو ہے اس میں ویسے میں نے آلڈی چیک کروا دیا تھا ایک بند نے بولا کمپریسر کا کچھ فالٹ ہے وہ جائم ہو چکا ہے کیونکہ یوز میں نہیں تھا وہ اے سی تو آج دیکھیں گے ہم یہاں پر ایک سپیسفک اے سی ریپیرنگ مارکٹ ہے کارز کے لیے تو وہاں پر جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کیسا کیا رہے گا تو بنی رہی ہے اس ویلوگ میں آپ کو آج اچھی سیکھ ملے گی اسے اے سی یوز کرنا چاہیے اور اگر خراب ہوا تو کیسے اس کو صحیح کرنا چاہیے گائز یہ والی کار ہے فیگو اسی کا اے سی نہیں چل رہا ہے اس میں تھوڑی اور بھی کچھ کمیاں ہیں بھٹ آج خالی اے سی سنسودھاریں گے اور موسم دیکھیں کتنا کلاوڈی ہے شاید بارش ہو سکتی ہے یہ میں ابھی گیٹ کھولوں گا تو نکلتے ہیں ساتھی کر دی گائز بیک سائیڈ سے جانا چاہیے تھا بھی میین روڈ پہ آ گیا ہوں اور یہ دیکھیں جے ٹریکی ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ایکچلی سکول کا نکلنے کا ٹائم یہ چھٹی کا ٹائم ہے تو اس کے وجہ سے پورے روڈز بند رہتے ہیں گائز آج ایسا تو کلاوڈی موسم ہے لیکن ہیومیڈ کافی لگ رہا ہے پسینے آ رہے ہیں مجھے اندر سے میں بھی میں نے بلیک پہنا ہوگا ہے تو اس لئے ہو رہا ہے اور ٹریک بھی کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے آج یہ روڈز کھالی ہوتی ہیں ہمیشہ برٹوڈے دے آر فل یہ والا ایریا تو آپ جانتے ہوں گے وزیرباگ یا مرسنگ کالیج ہے رائٹ سائٹ سے تو ادھر کے آگے ہمیں جانا ہے اکھراج پورا میں وہ جوارنگر اور آج باگ کے آس پاس بڑھتا ہے ادھر ہی کچھ سفیسک گاراجز ہیں جو خالی اے سی کا کام کرتے ہیں تو میں نے کبھی پہلے گیا نہیں ہوں ادھر بات لیٹس ہی آئل ایکسپلور ٹوڈے تو پنے رہیے ادھر دکھایا تھا انہوں نے کہا یہ وڈی فورٹی سپری یوز کرنا پڑے گا اس سے ہو جائے گا تو وہ ہی ٹرائے کرتے ہیں میں پھر ہی کر دوں گا کیونکہ یہ تو آئے گا مجھے چر لے ابھی میں ایک پارکنگ میں آگیا ہوں راج بھاگ میں تو یہ میں نے ریڈی کر لیا یہ وڈی فورٹی تو اب بولٹ کھولیں گے یہیں پر دیکھتا ہوں مجھ سے اگر ہو پائے تو ٹھیک ہے ویلن گوڈ نہیں ہو پائے تو پھر ایک اور میکنک کے پاس جانا پڑے گا اپنی طرف سے تو میں نے پوری کوشش کر دی ہے ڈالنے کی اس کے اندر ڈال گا تھوڑی دیر کے لئے میں نے آئیڈل پہ رکھ دی ہے گاڑی تو شاید ہو جائے نہیں ہوگا تو ابھی ایک اور ہے بندہ ہے جس کے بار دکھا سکتا ہوں تو تب تک بہنچ پہ رکھتے ہیں اس کو ایسے ہی اور تب تک یہاں سے دیکھ لیجئے یہ جاگرز پارک بنا ہوگا ہے راج بھاگ میں کتنا اچھا لگ رہے گی وہاں پر خوٹل مینجمنٹ کا کالیج ہے تو بڑا سندر کیونکہ اس سے کچھ ہوا نہیں تو ابھی دوسرے کے بار جائیں گے لیچ سی وہ کیا بولتے ہیں وہ یہی پاس میں ہی ہیں ابھی ہم راج بھاگ سے چل رہے ہیں یہاں رائٹ سائیڈ پہ پولیس ٹیشن ہے اور یہاں پر میں نے اس پارکنگ میں میں نے ٹرائے کیا تھا تو ابھی واپس چلتے ہیں یہاں سے دو منٹ کا راستہ ہے رائٹ ٹلنین ہے اندن ویل ریچ ادھر میں پہلے بھی آیا ہوں ایک باری پولو کا کچھ ایشو تھا ایسی میں جو بعد میں پونے میں ریکٹی فائی کیا تو ابھی پھر سے چلتے ہیں یہیں پر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کار ایسی لکھا ہوا ادھر دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں بھئیہ انہوں نے یہ گیس چیک کر لیا ہے گیس برابر ہے اس میں ابھی بول رہے ہیں کہ الیکٹرک فالٹ ہے کچھ الیکٹرک فالٹ بول رہے ہیں وہ دیکھنا ہے اس پر چڑھا دی دیو راڈیو پر تھا کہ مسلوک میں رہے تھوڑا دیکھیں دیکھیں ایکسپیرینس سپیق فور اتسیل تو انہوں نے یہاں جیسا میں نے پہلے بھی جس کے باس میں پہلے گیا تھا میں نے پہلے بھی فیوز بکس چیک کرو بٹ ہی وہ ادمینت کہ نہیں کمپریسر بیٹھا ہوا ہے یہ ہے وہ ہے تو انہوں نے پورا چیک کیا گیس بھی اوکے تھا وائرین میں کچھ فالٹ بھی نہیں تھا کیونکہ he checked with a device تو اگر وائرنگ شاٹ ہوتی تو اس کو پتا چل جاتا then fuse box پہ بات آئی تو fuse ایک اڑا ہوا تھا جو اس کا compressor کا fuse ہوتا ہے AC کا تو وہ change کیا fuse اور ہمارا کام ہو گیا ابھی چل رہا بھی cooling تھوڑی سی کم ہے کیونکہ انہوں نے کہا gas کی circulation جب تک پوری compressor اور باقی vents میں نہیں ہوگی تب تک AC تھوڑا سا کولنگ کم کرے گا تو یہ کنٹیگرسی on رکھنا ہے کچھ دنوں تک جب بھی ہم ڈرائیو کر رہے ہیں تو we should keep this on یہ ان کا سجیشن تھا تاکہ کولنگ تھوڑا ایفیکٹیو ہو جائے نہیں ہوئی تو پھر اور jack کروائیں گے ایسے مجھے لگتا ہے ہو جائے گی تو چلی اب واپس گھر کی اور نکلتے ہیں موسم بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اس وقت چلو ٹرائفک میں پھر سے پھنس گیا ہوں اب ایک اور راستہ ہے گھر جانے کا میں یہاں سے یوٹن لے لوں گا اور پھر سادہ تگر سے ہوتے ہوئے واپس گھر جاؤں گا تو ابھی بنے رہی ہے میرے ساتھ ابھی زیادہ ایشو نہیں ہو رہا ٹرائفک میں کیونکہ ایسے اچھا چل رہا ہے تو بٹھ پھر بھی ویٹنگ اچھا نہیں لگتا تو میں یوٹن لے کے دوسرے راستے سے گھر جانے کی کوشش کروں گا دیکھیں یہ کچھ ایسا راستہ ہے یہ انر لین ہے ایک کالنی کی جس کو میرے ٹیوشن کے ٹائم پہ 11.12 کے ٹائم پہ لورز لین کہا جاتا تھا تو یہ آگے سردہ اگر والے روڈ سے کنیٹ کرتا ہے اب سامنے سے آنی نہیں چاہیے یہ گاڑی کو یہاں کیونکہ یہاں پر بہت ہی کلوز بہت ہی کنجسٹڈ ہے تو چلتے ہیں ٹرائفک تو ادھر بھی ہے لیکن موونگ ہے وہاں تک پہنچے میں پانچ سات منٹ اور لگ جائیں گے اور اس کے بعد گھر پہنچے میں دس منٹ اور تو چلے چلتے ہیں یہ سنت اگر کہلاتا ہے اور یہاں پر بھی بہت ٹائم سپینڈ کیا ہے ٹیوشنز کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں تو گائز پھر گاڑی کا کام تھی کرا کر گھر آ گیا تھا میں اور اب میں نے سوچا ہے کہ تھوڑا سا لان موور چلاتے ہیں گاس بہت آ گیا ہے اس میں دیکھئے اور یہ یہ بندہ میری ہیلپ کرے گا اس میں کروگے یہ ہیلپ کرے گا میرا یہ بندہ اس میں یہ سارے ایپل ہیں وہ جو وہ دیکھ رہے ہیں نا ادھر یہ سارے کے سارے ایپل ہیں لیکن یہ خراب ہو گئے ہیں ان کو مونی ڈالے نا پیسٹیسائیڈز یہ خراب پیسٹیسائیڈ مدلہ دوائی ان کی خراب ہو گئے ہیں اب ہم یہاں کریں گے مشین ٹھیک ہے مشین چلائیں گے تو گائی دوشیر کس میں سارے ہم یہ گوہ سے کھٹا کر رہی ہیں وہاں پر دوشیر موسیقی گیا ہے گائیز اب یہ طرح بچ گیا ہے اور ایپورٹ زیادہ لگ رہے ہیں اس میں کیونکہ گاہ سے زیادہ آیا ہے اور یہ جو یہ بندہ ہے یہ میری ہیلپ نہیں کر رہا ہے بالکل بھی چلو چلو اس کو شاباش کرو ادھر سے پوش ہاں ویری گوڈ بھاگو 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 شاباش آج ہے نیکس ڈے آج کچھ کام تھے مارکٹ کے وہ ہی سب کرنے نکلاوں میں تو وہ ہی دکھاؤں گا آج آپ کو کیا کیا کام ہے ابھی تو بینک پہ آئے ہیں بینک پہ کچھ کام تھا وہ آلموسٹ ہو ہی گیا ہے تو ابھی چلتے ہیں اور بھی کچھ کام ہیں یہ جو اپنا وارٹر پمپ ہوتا ہے اس میں تھوڑا فالٹ آگیا ہے وہ دینا ہے ریپیئر کرنے کیلئے سوالنا میں دیں گے ہم اپنا ہی وہاں فرینڈ ہے تو اس کو دیں گے اور بھی کچھ کچھ ہے تو آپ دیکھتے رہے ہیں بنی رہی ہی ہمارے سوال تو تو یہ جو آپ نے دیکھا اس کو مسال چوٹ کہتے ہیں کشمیری لینگویج میں تو ہم کیا کہتے اس کو کلچا چولا جو اگر آپ دلی سے ہو نورٹ میں رہے ہو تو کلچا چولا آپ کو پتا ہوگا کیا ہوتا یہ سمیلر ویسا ہوتا ہے تو ایک کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے پوری تو چلو راستے میں دیکھ گیا تھا اس لئے لے لیا تو گائز یہاں ہم نے کام پیدھی اٹھیم کرنے کے لئے اب آگے چلتے ہیں بج 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 تیری آج ستا ہے رات راہ تیری آج ستا ہے رات راہ تو گو گیا آپ کا کام ابھی تیلر کے پاس جانا ہے تو یہاں ہم ایک گلی میں گز گئے ہیں یہ ان کا فیملی تیلر ہے ان کے پاس آئے ہم یہاں پر یہاں دے دیں گے کپڑے اور پھر پو چکر ہو جائیں گے تو گائز یہاں پر یہاں پر راثر بوٹیک آپ مجھے سمجھایا ہے یہاں پر کیوں آئے ہم اتتے دور سے یہ دیکھئے یہ نیا یہاں پر گنٹا گر بنایا ہے سمارٹ سٹی پلجٹ کے اندر تو ایسے تو اچھا لگ رہا ہے بات پتہ نہیں یہ ٹائم صحیح دکھا رہا ہے مجھے لگتا ہے ٹائم اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھو اب یہ لوگ صحیح رکھنے چاہیے اس کا مینٹیننس ہونا چاہیے فرم ٹائم ٹو ٹائم تب ہی مطلب ہے کچھ تو گائز لالچوک پہنچ گئے ہم اور یہاں جب بھی میں آتا ہوں تو وہ دل باہر کی آئس کریم کھانی ضروری ہوتی ہے وہ ادھر ہے بیجا ہے میں نے ان کو لانے کے لیے تو میں یہاں ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر ٹرائفک ہو جاتا ہے اور فارکنگ الاوڈ ہے نہیں تو مجھے لگتا آگے جلنا پڑے گا یہ دیکھئے یہ ہوتی ہے دل باہر کی آئس کریم اور اب واپس آ گیا ہوں گھر دیکھئے تو اگر آپ کو آج کا یہ ولاغ پسند آیا ہو کسی بھی ریزن سے دو کنسیڈر سبسکرائبنگ اور لائک کیجئے اس کو اور شیئر کیجئے اپنے فرنڈس اور فیملی میں ہم ملتے ہیں اب کسی نئے ولاغ میں جو کی کل پر سو آ جائے گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائی